بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بیارے بہن بھئیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ میرے تمام بہن بھئی خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھئیوں کا اپنے حیث و ایمان میں رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر سے آج کے اپنے چھوٹی سی ویڈیو کو کرتے ہیں آغاز اور آپ سب کو کہتے ہیں خوش شامدید اچھا جی آج پھر آپ مجھے دے رہے ہیں ماسٹر ویلوگ چینل پر یہ تلہ بھائی کا چینل ہے تو کائنڈلی جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں تو کائنڈلی بھائی تلہ کے چینل مدسر ویلوگ کو لازمی سبکرائب کریں اور ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واج کریں تاکہ ان کا جو چینل جلدی جلدی مونٹائز ہو جائے تو پھر چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کے طرف آج جی ہماری ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ ابھی ہم جا رہے ہیں جی ایک ساتھ والے گاؤں میں ہمارے پاس ہماری ایک سسٹر ہے یوکے سے انہوں نے کچھ پیسے بجوائے تھے زکاعت کے اور ایک سسٹر ہے ہماری ورجینیاں سے انہوں نے پیسے بجوائے تھے راشن کے رمضان مبارک کی مناسبت سے راشن کے لیے گھروں میں آپ نے راشن تقسیم کرنا ہے تو وہ سارے جو پیسے تھے وہ نگت دینے کی صورت میں آج ہم نے ان لفافوں میں ڈا دی ہیں تو جو غریب وستق لوگ ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے بھی ہم جا رہے ہیں اس گاؤں میں اس گاؤں میں ہم نے دیکھا ہوا ہے تقریبا بندے جتنے بھی ہیں وہ جو گھر ہیں جو گرانے جن کو ہم نے یہ دینا وہ نامینیٹ ہم نے کر لی ہے لسٹ ہم نے ایک بنا لی تھی چھوٹی سی تو ابھی جو ہے انا ادھر چلتے ہیں اور ان کے گھروں میں یہ جو پیسے ہیں ہماری بہنوں کے ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں تاکہ اپنا وہ جو کوئی انہوں نے سسٹم بنانا ہو بنا سکے تو بہت شکریہ میری بہنوں آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شادہ و عباد رکھے تمام بہن بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہماری بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے خاص کر خصوصا جو ہماری برجینیاں والی سسٹر ہیں ان کے لیے لازمی آپ دعا کریں کیونکہ وہ کافی بیمار ہیں ضعیفل عمر ہیں تو ان کے لیے سپیشلی میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرستی دے اور یہ جو یوکے والی ہماری سسٹر ہیں ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اولاد سے محروم رکھا ہوا ہے تو کانڈلی میرے تمام بہن بھئی ان کے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صلی اللہ سے نوازیں یہ بھائی بھائی نکلیں تو ان کا بھی دن لگے یہ ان کے بیٹے چلو ٹھیک ہے تو سی جاؤ تو سی کیمرہ نہ دیکھ دوسری آپڑا دھو ہوتے اولی میں ایسے ایک دکان والے بھائی تھے تو ان کی دوت ہوگی تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کی جو امی تھی تو اببو کی کوئی مسئلہ بننے کے ذاتے وہ ان کو چھوڑ کے چلے کہ تقریباً چار پانچ منت تو اببو کو ڈیس ہوگی نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے تو ہم نے کہا چلو بچیوں کا کوئی سہارا بنتے ہیں بھائی مزمل نے پیس بھی بھائی مزمل دے دی ہے ہاں تین پیکر دی ہیں دو بچی ہیں ایک بیوہ اور تین ہی ساتھ دے دی ٹھیک ہوگی کیمرے کے سامنے وہ نہیں آنا نہیں بلکل تو میں نے کہا کہ کیمرے کے سامنے آپ بلکل نہ آئے تو یہ ساتھ نہیں ہے صحیح نکلے ہیں تو ان یہ بھی کافی گریب ہیں تو یہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو ان کو کوئی راشن کے پیر بھائی دے رہتے ہیں آگے چلتے ہیں آگے بھی دیتے ہیں پیسے ان کے کافی بچیاں چھوٹے چھوٹے ہم نے کہا چلو ان کو بھی دیتے ہیں کافی گریب ہیں تو گلی دیکھ لیں کیونکہ گنتم کی کٹائی کا وقت آگیا تو گھر میں کوئی نہیں ہے سارے باہر نکلے ہوئے ہیں اچھا جی اس محلے میں آگئے ہیں کافی گریب گھر ہیں آپ دیکھ لیں گلی دیکھ لیں تو بلکل پانی جب بارش آتی ان گھر میں پانی چلی جاتا ہے بھلاد دیکھ لیں تو ہم نے کہا ان گھر میں لیتے ہیں پیسے بغیرہ جو رمضان کا راشن وغیرہ لے لیں ہم نے راشن نہیں لیا کیونکہ ہم نے کہا ہم یہ دیتے ہیں پیسے وغیرہ تو ہر بند اپنے مرضی سے کسی کو کوئی چیز چاہیے ہوتی کسی کو کوئی چاہیے ہوتا چھوٹی بچی نکلی ہے باہر چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں دنیا ویسے نہیں ختم ہوتی گھربت ختم کر دیتی آپ دیکھ لیں یہ بھائی آئے ہیں تو کافی غریب ہیں ساملے کیا حال جائے چھوٹے اچھوٹے ہم نے یہ آنٹی دے آرہی ہیں ان کو بھی دینا ہے بچے ہیں آنے دے دو 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 بچے ہیں بچے ہیں ایک تو آڈی پہ آیا ہے برطانی آنے دیچوں آنے دے دیو آنے دے دو شریف اور شریف بندے نے یہ پیسے ہیں انہیں کہ میری طرف ہوں رمضان شریف آگیا تھے انہیں کہ میری طرف ہوں رمضان شریف آگیا تھے کور راشن وغیرہ لانگے تھے دواماں جو انہوں یاد رکھنا تو تھی وہ بھی ہے منڈا یہاں پہ آگئے ہیں یہ بھائی تھوڑے سی ان کا جماعہ کا مسئلہ ہے یہاں اگر نتینک بھائی آگئے ہیں سلام علیکم اچھا کی حالہ جسے دیکھوڑے میں آئے ہیں اچھا کیا گھر دیکھ لیا آیا مجھے اس آئے ہیں ہنو بہر آتا ہے خوال علیکم سلام سیکھیں اٹھا چھیں میں ہونڈا کیا تھے چھ.... ماشا اللہ ہمارے پہنچے ہیں گلی پہ تو یہاں پہ پہنچے ہیں گلی پہ تو یہاں پہ اس گھر کو دینے لگے ہیں تو ہمیں یاد رکھتے ہیں یہ جی آگے جلتے ہیں ابھی ہم آئے ہیں بھائی نوار کے پاس یہ ملازم ہے پہلے مامو جوید کے پاس یہ ملازم ہوتے تھے لیکن ابھی ایک اور ہمارے گاؤں کے ہیں ذہیندار بھائی تو ان کے پاس ابھی ملازم ہے تو ان کو بھی دیتے ہیں انوار صاحب اسلام علیکم یہ آلے جی صریح تھے اللہ دا شکر اللہ بڑا یار پسینوں پسینوں یا پہ تو بھی زمیداراں کا تھی اچھا چلو امان یاد رکھنا بھائی نوارے انہوں نے ہور کے سے شاید ضرورت تو انہیں صرف دعا تو دے گئے میرے مالکوں نے ہر چیز دوں گا آمین آمین بس دعا میں یاد اللہ پاکوں نے انہوں نے فیتہ اندر سے رکھے انہوں نے پوری فیملی اللہ تعالیٰ پنی سرنے آج رکھے آمین آمین ٹھیک ہے سانونا نجازت بہت شکریہ ابھی ہم ایک اور ڈیرے پر آئے ہیں ادھر یہ بھائی بھی ملازم ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں تو ادھر ہی ماشاءاللہ اس کا رہائش بغیرہ بھی رکھی ہوئی ہے یہ بچے بھی اس کے آپ دے سکتے ہیں سامنے ریڑا خالی کار رہا ہے تو اس کو دیتے ہیں پیسے آئے پوریدی شوپنگ شوپنگ کو راشن روش انٹر ہو گیا صحیح ہے یہ باروں آیا یہ نمی آپ کو جواب کر رہا کرنے صحیح ہوگی دواما یاد رکھنا بہت شکریہ بہت شکریہ